کہ بڑی تیاری کی جا رہی ہے دونوں جانب سے تاریخ امصاف سندھ کے قافلوں کو پنجاب داخلے سے روکنے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے سادق آباد کی مقام پر بتا جا رہا ہے کہ کونٹ سفزل کے مقام پر کنٹیننز بھی پہنچا دی گئے ہیں تاکہ وہ قافلے جو سندھ سے روانہ ہو چکے ہیں پنجاب میں داخل ہوں گے سام آباد پہنچیں گے ان کو روکا جا سکے وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ سندھ بنجاب بارڈر پر بی سے زائد ٹریکٹر ٹولیز بھی پولس نے پکڑنی ہے یہ صورتحال ہے اور حکومت اس سلسلے میں کوششیں کرتی نظر آ رہی ہے متحدد نظر آ رہی ہے جہاں جرمہ شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے دو ماہ کے لیے وہیں ساتھ ساتھ جو قافلے بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف ان کو روکنے کیلئے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں سادق آباد سے اس سے مطالق مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فران اقبال سے فرام کہی گا یہاں پر کیا انتظامات کیا جا رہے ہیں روکنے کیلئے قافلوں کو بھی سلسلے آنے والے قافلوں کو روکنے کیلئے یہاں پر بڑی تدار میں کنٹینر پہنچا دی گئے ہیں جب تک ٹیکٹر ٹولیز بڑی تدار کو پولیس کی جانے سے توجہ میں لیا گیا ہے ساتھ جو نے باوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ دوزار ٹولا کے درکے ساتھ سے چلتے جو دھرنے کے بعد جب سلسلے قافلے جارے تھے تب یہ نے اسی کو جان پر رکھا گیا تھا اور انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا گیا تھا بہت شکریہ فران اقبال ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لئے کوٹ سبزل کے مقام پر کنٹینرز کھڑے کر دیئے گئے ہیں کنٹینرز پہنچا دیئے گئے ہیں وہیں ساتھ ساتھ بیس ٹریکٹر ٹولیز بھی جو ہے وہ پولس نے روک لی ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ جو سن سے قافلے آ رہے ہیں وہ اسلامباد کی طرف نہ بڑھیں